یہ دیکھیں اس آئل کی بری علاقہ تھا سارے ذرے جو ہوتے ہیں نا ویلڈنگ کے جو گیس ویلڈنگ انہوں نے چیمبر کو گیس ویلڈ کرایا نیچے سے لیک ہوا تھا تو اس کے بعد کہ جو یہ ذرے تھے وہ سارے آئل کے اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں آئل میں ہم جیسے ہیسے کر رہے ہیں تو ذرے محسوس ہو رہے ہیں اس کے اندر تو یہ سارا آئل کا کلر چینج ہو گیا اس کو ویلڈنگ کی وجہ سے تو اس کی کرنک بھی ڈاؤن ہو گیا اور اس کے جو کیم تھی کیم کے رکر تھے وہ بھی ڈاؤن ہو گئے ہیں ٹیپٹ اتنے فری ہو گئے تھے کہ ابھی میں نے ٹائٹ کی ان ٹیپٹ بہت زیادہ فری ہو گئے تھے تو بہت زیادہ آواز تھی اسلام علیکم جی میرا نام بلالہ باسی ہے میں اسلامباد سے آیا تھا اپنی گاڑی لے کر مہران یورو ٹو دوزہ چودہ مرڈل چیمبر لیک ہو گیا تھا تو ہم لوگ انہیں کام کروایا ہے کیل سے انہوں نے چیمبر لگے ہوئی کام کیا اتارا نہیں ہے نا تو اس وجہ سے ہماری گاڑی کے اندر کافی سارا کچھرا بھارا چلا گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بہتی نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ جو خرچہ ہمارا پندرہ سو سے دوہزار ہونا تھا اچھے میکینک کے اوپر وہی خرچہ ہمارا پندرہ سے بیس زار پر پہ پہنچ چکا ہے مطلب کہ بار بار میکینک چین کرنے پہ اچھا دیکھیں جیسے کہ انہوں نے بتایا ان کا بیس ہزار کا نقصان ہو گیا یہ نیلم ویلی آئے تھے ان کا گاڑی کا چیمبر لیک ہو گیا چیمبر ہلکا سا لیک ہو تو کوئی بات نہیں ہے اس کو آپ ایک الکی سی ویلڈنگ کر سکتے ہیں ایک ٹوچ جس کو ہم کہتے ہیں اگر زیادہ لیک ہو تو کبھی بھی آپ چیمبر کو انجن اتارے بغیر نہ ویلڈ کریں کیا آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی گاڑی کا چیمبر لیک ہو جائے تو اس کو کبھی بھی اس طرح سے ویلڈ نہ کروائیں چیمبر کو کھول کے ویلڈ کروائیں چاہے مہران ہے یا کوئی سی بھی گاڑی ہے آپ کے پاس آج کال تو ہلمونیم کے چیمبر آتے ہیں جن کے لوہے کے چیمبر ہوتے ہیں وہ آپ کھولوا کے ویلڈ کروائیں موسیقی 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 موسیقی